بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم فارمنگ انفو پی کے فارمنگ انفو پی کے میں تمام ویورز کو دل کی اتھا گہرانیوں سے خوشیامدید کہتے ہیں گوڈ فارمنگ کی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو گوڈ فارمنگ پر بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو آج ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت ساری ویورز کمنٹس کرتے ہیں میں پھر سے گزارش کروں گا کہ کمنٹس کیا کریں آپ کے کمنٹس کی روشنے میں آپ کی پرابلمز کو سمجھتے ہوئے اس کے سیلوشن پر بھی ہم ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں گوڈ فارمنگ کا گوک ایک بہت بڑا ٹرنڈ ہے بہت سارے دوست ایک دوست نے تو یہاں تک فیس بک پر بڑا وہ بڑی وائرل ہوا تھا ان کی جو پورس تھی اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں چالیس ہزار سیلری لیتا ہوں کیا میں یہ چھوڑ کر گوڈ فارمنگ کے بزنس کو اپنا سکتا ہوں دوست میرے لیے اپنا ایک مخلصانہ مشورہ پیش کریں تمام حباب کہ میں یہ کام کرو یا نہ کرو تو میرے بھائی سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ جس رستے سے اللہ پاک آپ کو رزق دے رہا ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سے چیز بہتر ہے اور ہمارے لیے کس چیز میں برکت ہے انسانوں سے زیادہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے اسی نے پیدا فرمایا ہے اسی نے رزق دینا ہے کس راستے سے دینا ہے یہ وہ ذات اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے تو دعاوں میں یاد رکھا کریں تو دعا بھی کیا کریں تو بھائی سے مشورہ ہے کہ آپ نے اگر گوڑ فارمنگ کا آپ کو شوق ہے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں جوب کو بھی جاری رکھیں اور آپ کے پاس اگر کوئی ٹائم بچتا ہے جوب سے چھٹی کے بعد تو اس وقت کے لیے آپ دو چار گوڑ کا شوق کر لیں تو اس میں مزائقہ نہیں ہے لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ جوب کو چھوڑ دیں آپ کے پاس دیر دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ جتنی بھی آپ کے پاس راسل مال ہے آپ اس کو انویسٹ کر دیں اور پھر بیٹھ جائیں اور پھر آپ وہ ساشیں جو ہے نا وہ آپ کو مل رہی ہیں جو آپ کو گرم گرم صبح ناشتہ ملتا ہے اور جو بڑے ساف سترے کپڑے پہن کر آپ جو ہے جوب کے لیے جاتے ہیں تو اس چیز کو یقین کریں آپ ترسیں گے تو یہ چیزیں چھوڑ کر گوڑ فارمنگ کی طرف صرف ایک ہی چیز پر اختفاء کرنا یہ پوسیبلیٹی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آؤٹ آف کنٹری بھی گوڑ کا شو کر رہے ہیں گوڑ کو میٹ پرپس سے بھی لوگ چلا رہے ہیں گوڑ فارمنگ کو اس کے علاوہ ملک کی ملکنگ پروڈکشن کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گوڑ فارمنگ کر رہے ہیں تو میں تو یہیں دوستوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے گوڑ فارمنگ کرنی ہے اگر میٹ پرپس سے تو بہتر ہے آپ دوگلی اور ٹیڈی بکری کی جو ہے وہ گوڑ فارمنگ کریں کیونکہ جو ٹیڈی اور دوگلی ہوتی ہیں یہ اپنے بیڈز کے حساب سے ان کے بچوں کی تدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ کافی بچے دیتی ہیں دو سے تین گوڑ بچے دو آم دیتی ہیں یہ دوگلی اور ٹیڈی جبکہ ان کی نسبت جو بیٹلز ہوتی ہیں ناغری ہوتی ہیں یہ شوک والی بکری ہیں یہ میٹ پرپس کے علاوہ ملک جو پرپس ہوتا ہے ملکنگ کے حساب سے دودھ کے حساب سے یہ بکرییں بہت اچھی ہوتی ہیں تو وہ خریدنی چاہیے تو چلتے ہیں آج کی انفومیشنز کی طرف جو آپ کے ساتھ انفومیشنز شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ ونڈو شاپرز یعنی ونڈوز پر سردیوں میں ہیں سردیوں میں ونڈوز پر سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے جانواروں کو جو آپ اس کے مطلق آئیڈیا دیں کہ جانواروں کو سردی سے کیسے بچایا جائے تو ونڈو کے لیے جو شاپر ہے وہ آپ مارکیٹ وزٹ کر لیں آپ کو جو نارمل کوالٹی کا جو ملتا ہے وہ شاپر آپ یوز کر لیں شاپر کی بجائے بہتر ہے شاپرز کی بجائے اگر آپ کو ترپال مل جائے تو کافی سالوں کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس ایک چیز آپ کی بن جائے گی آپ کو سالوں کے حساب سے آٹھ دا سال تک جو ونڈو شاپرز ہوتے ہیں یہ دو سے تین سال تک چلتے ہیں بلکہ اس کے باب جو جب سردیوں کے بعد آپ نے اس کو کہیں محفوظ رکھنا ہے تو موصلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ محفوظ نہیں رہتے ان کو کوئی نہ کوئی چیز ریٹس یا اور کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ یہ ضائع ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کی بجائے مارکیٹ سے پیراشوٹس کے ترپال یا دوسرے جو ترپال بغیرہ ملتے ہیں ادھر لہور میں نولکہ مارکیٹ میں بھی بہت مناسب ریائیتی قیمت پر ترپال مل جاتے ہیں اور جن شہروں میں دوسرے لوگ جہاں وہ سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی مارکیٹس کے حوالے سے کیا حساب داب جڑ رہا ہے ترپال جو ہے وہ کہاں سے دستیاب ہوں گے لیکن جو شاپرز ہیں یہ تو تقریباً پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آپ کو دستیاب ہوں گے اگر اچھی کوالٹی کا شاپر ہو تو جتنے کا وہ شاپر آتا ہے اتنے میں ترپال بھی مل جاتی ہے تو وہ آگے آپ نے خود دیکھنا ہے اگر تو تمپریچر گجرات سائیڈ اس کے علاوہ راولپنڈی سائیڈ راولپنڈی کے علاوہ اگر کے پی کے کی طرف آپ رہتے ہیں پاکستان میں اور ذات کی جمہو کشمیر میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے تو مناسب یہی ہے کہ اب اچھی کوالٹی کا جو ہے وہ ونڈو کے لئے پولیتھن کی شیٹ جس کو شاپر ونڈو شاپر دوست بولتے ہیں وہ بہتر ہے سردیوں کے حوالے سے اگر ہاور گجرانوالا سیالکورٹ یا دوسرا یہ فیصلہ باد ملتان سائیڈ پہ آگے آگے بڑھتے جائیں ہیدر آباد سائیڈ پہ تو ادھر آپ کے لئے ترپال بہتر ہے ترپال ایک تو بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ سیو رہے گی اس کے علاوہ ترپال کو آپ کئی سالوں تک یوز کر سکتے ہیں یہ تو اس کا علیہ دا بندوبست ہے دوسرا جو سردی کی ریشو ہوتی ہے ان علاقوں کی نسبت یہاں پر کام ہوتی ہے نمی بھی ان علاقوں میں نسبتاں کام ہوتی ہے گجرانوالا اور سیالکورٹ یہ ناروال سائیڈ ادھر بھی سردی کی ریشو جو اور نمی کی موسم میں جو نمی کا تناسب ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس حوالے سون کے لئے بھی میں جو ہے وہ پولیتھن کی شیٹ ہی جو ہے وہ ریکمنٹ کروں گا اور پولیتھن کی شیٹ استعمال کرتے وقت بہت سارے لوگ یہ دیکھا گیا ہے کہ شدید سردی میں وینٹیلیشن کو آپ بالکل خیال نہیں رکھتے تو وینٹیلیشن جو ہے وہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے گھوٹس کے لئے گو کہ اگر آپ کے پاس گھوٹس زیادہ ہیں جگہ کام ہے تو پھر ان کا باڈی کا تمپریچر ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی ان کو جو ہے وہ ہیٹ مل جاتی ہیں جی کٹھی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں ادھر بائیز اگر گھوٹس کام ہیں جگہ زیادہ ہے اور وینٹیلیشن بھی ضروری رکھنی ہیں بہت بہت موسٹی لگوں میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے یہ تمپریچر جب مائنس بھی جاتا ہے تو ہم کیا کریں کوئلہ اور لکڑی تو جلا نہیں سکتے اسے دھوان اور گیس پیدا ہوتی ہے وہ بھی ان کے لئے انتہائی نقصان دیا اور بعض اوقات کچھ لوگ کوئلہ اور گیس جلاتے ہیں تو پھر موٹیلیٹی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے موسٹی جنوروں کی موٹیلیٹی بھی ہو جاتی ہے جو کہ دس پرسنٹ تک بھی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لئے فرنس آئل کا یوز کرتے ہیں تو فرنس آئل ایک ایسی پرادکٹ ہے جو کہ دھوان نہیں چھوڑ دی مٹی کا تیل اور پٹرول اگر ان کو جلایا جائیں نہ صرف یہ دھوان چھوڑتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان کو بہت جلد جو ہے وہ آگ پکڑ دی ہے اور حادثے کا بھی خطرہ رہتا ہے جبکہ یہ فرنس آئل جو ہے یہ نارملی جلتا رہتا ہے اور اس کے جلنے کی ریشو بھی ان کی نسبت بہت کام ہوتی ہے رات میں میکسیمم ایک سے ڈیٹ لیٹریس کا خرچہ ہے اور یہ مٹی کے تیل پٹرول اور ڈیجل کی بجائے سستہ بھی اویلیبل ہوتا ہے ہمارکیر سے تو فرنس آئل کہیں سبھی مل جاتا ہے موسٹلی لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیکٹریز وغیرہ میں بھی جب گیس کا ریشو کم ہو جاتا ہے گیس کا لوڈ جو ہے پریشر لوڈ کم ہوتا ہے تو اس صورت میں موسٹلی فیکٹریز میں بھی اس کو ہی یوز کیا جاتا ہے ہاں وہ ایکسٹرا کچھ اور چیزیں یوز کرتے ہیں وہ ان کا پرپس کو شور ہوتا ہے وہ ڈلائے کے لیے یا لوہے کو گرم کرنے کے لیے بہت زیادہ گرم کرنے کے لیے ساتھ میں ہوا کا یوز کرتے ہیں پریکٹیکلی میں کبھی اس پر ویڈیو بھی دکھا دوں گا کہ وہ فرنس آئل کو کس طرح یوز کرتے ہیں اور ہوا کس طرح لگائی جاتی ہے وہ ایک علاقی موضوع ہے لیکن گورز کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنا سردیوں میں بہت ضروری ہے اس سے آپ بہت ساری بیمارنیوں سے بھی اپنی گورز کو بچا سکیں گے نہ صرف بمارنیوں سے بچا سکیں گے بلکہ جو سردی کی وجہ سے موٹالیٹی ہوتی ہے اور سردی کی وجہ سے وائرل ڈیسیزز اٹیکس کرتی ہیں گورز پہ ان سے بھی بچا جا سکتا ہے اور موک کے حوالے سے جس کو موشنز بھی کہتے ہیں کچھ بہت سارے ٹرینڈنگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سارے جانور ان پر موک اٹیک کر رہی ہے موک لگے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں بیبیز جو ہیں گوڑ کے ان میں گو کہ یہ بیماری زیادہ ریٹکٹ ہوئی ہے تو ان کے لیے ریکمینڈیشن یہ دوں گا کہ آپ مناسب ہے کہ ان کی خوراکوی متوازن رکھیں اس کا توازن بھی رکھیں میں کچھ جڑی بوٹی ہیں جو ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا کہ آپ وہ بھی جبکہ موسٹلی لوگ کوئی فلیجیل ان کو ریکمینڈ کرتا ہے کوئی کوش نہیں ریکمینڈ کرتا ہے کوئی فلیجیل کی ٹیبلٹس ریکمینڈ کرتا ہے لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ ان کی یہ ریکمینڈیشن بھی میں بھی صحیح ہوں کچھ ہاتھ تک صحیح بھی ہیں ہلکی پھلکی بیماری میں یہ بہتر ہیں لیکن ان کے لیے جو اصل چیز جو بنائی گئی ہے کیونکہ ہر ایک ویٹرینری سٹور پر دستیاب ہے پہلے پہل تو عام سٹورز پر بھی رکھا ہوتا تھا لیکن اب صرف ویٹرینری سٹورز پر ہی دستیاب ہے وہ آپ دو ماشا کے حساب سے پانی میں مکس کر لیں شاید یا دود میں مکس کر لیں سرنج کے ذریعے بھی آپ ان کو انچیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی موقع حوالے سے میرے خیال سے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور اگا فرمائیا گا اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے گورس کے حوالے سے بمارجیوں کے حوالے سے تو اس کو کمنٹ بوکس میں لازمی شیئر کیا کریں تاکہ پھر ہم اس پر مہرانہ لوگوں سے مشورہ کر کے جو وڈیو ہے وہ مہرانہ رائے آپ کو دے سکیں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے چانے والوں کا اپنے گورس کا اپنے عزیز و قارب کا بہت خیار رکھئے تب تک دیجئے ہمیں اجازت اور ہمیں دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ